کہ اس سنت کو نشانہ بنا کے ہماری مریشت کی کمر توڑنے کی کوشش کی جا رہا ہے تاکہ جمہور کشمیر کے عوام پہ اور ظلم دھائے جائے جس میں کافی سارا مال لدہ ہوا ہے وہ یہاں سے نکلتے ہیں ان کو ہائیوے پہ بند کر دیا جاتا ہے وہ جب تک منڈیوں میں پہنچنے تھا تو ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے بند کرو 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 سلام دیدے آپ سبی کا ایک بار پھر سے جے کے لئے اس پانٹ کے لائی براڈکاسٹ میں میں ہوں آپ کا دوست آرکھر دارچی ناظرین آج جمہور کشمیر پیڈی پی کے کچھ ورکرز نے آج شہنگر میں احتجاج کیا ہے اور ان نے کہا کہ تین سو ستر ختم ہونے کے بعد جمہور کشمیر میں بڑے بڑے دعوے کیے تھے ان بڑے دعوے کا کیا ہوا ہے آج جو ہے یہاں کی جو فارموں سے ان کو زیادہ مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں کی جو فارموں سے ان کے جو سیب کے جو ٹرک سے ان کو ہائیویز پہ رکا جاتا ہے اور کیا کچھ ان کا کہنا ہے آئیے ان سے بات کروہ خمال اور جو رکھنی بند کلو کلو دوس کی علیہ بقی کرو دوس کی علیہ بقی کرو بجے پی کی سینٹرل گورنمنٹ کوئی سٹون انٹرنٹ نہیں رکھنا چاہتی نہیں چھوڑنا چاہتی جس سے وہ جمہو کشمیر کے خصوصاً کشمیر کے عوام کو ڈسام پاور کرنے کی کوشش کر رہی ہے پولٹیکلی ہمارے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ کو پتا ہمارے حقوق سارے چینے گئے غیر آئینی غیر کانومی طور پر اب یہ ہماری ایکانومی کے پیچھے بھی لگے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ جو جمہو کشمیر کا فرد ہے وہ سب کے سب ان کی جو اقتصادیات ہیں جو معیشت ہے اس کی کمر ٹوٹ جائے تاکہ وہ بیگنگ باول لے کے ان کے پاس چلے جائے اور ان کی جو اپنی ایسپیریشنز ہیں وہ ان کو بھول جائیں اسی تناظر میں ان کو پتا ہے کہ جو ہرٹیکلچر ہے جو سیب کا ہمارا کام ہے یہ بہت بڑی تعداد میں اس کا ہمارے لاکھوں لوگوں کی روزی روٹی سے لینا دینا ہے ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی تو یہ حربے کیے جا رہے ہیں کہ اس سنت کو نشانہ بنا کے ہماری معیشت کی کمر توڑنے کی کوشش کی جا رہا ہے جمہو کشمیر کے عوام پر اور ظلم دھائے جائیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے آج کے جو حالات ہیں یہ تین مہینے ہوتے ہیں جس میں اپل پروز ٹرانسپورٹ ہوتا ہے اور مارکٹ ہوتا ہے ہماری سینگرو گارڈیاں جس میں کافی سارا مال لدہ ہوا ہے وہ یہاں سے نکلتے ہیں ان کو ہائیوے پر بند کر دیا جاتا ہے وہ جب تک منڈیوں میں پہنچ دیں تو ان کے حالت خراب ہو جاتی ہے آپ دیکھیں اسی کا اثر ہے کہ ریٹس بہت کم مل رہی ہیں جتنا وہاں سے بل رہا ہے اس سے زیادہ کا یہاں خرچہ ہے تو دیکھیں آپ یہ لاکھوں فیاملیز ہیں جن کو یہ اثر کر رہی ہیں تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے یہ جو رستے میں بند کرنے کا معاملہ ہے اس کو فوری تو ختم کیا جائے نہ صرف اس کو ختم کیا جائے بلکہ جس طرح سے دوسری اہم چیزوں کے لیے یہ لوگ سپیسپک کاریڈورز کریٹ کرتے ہیں کارنوائز کے لیے ونڈورز کریٹ کرتے ہیں جس میں لاکھوں لوگ آ جا سکتے ہیں سپیشلی تو یہ تین مہینے کا صرف سیزن ہے جس میں ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ان کو سپیسپک فیسلٹیشن کرنی چاہیے سپیشل ونڈورز کریٹ کرنی چاہیے تاکہ ہمارا جو مال ہے کیونکہ یہ انہی تین مہینے کا معاملہ ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن باروقت ہو تاکہ اس کا صحیح دام ان کو ملے دوسری چیز یہ کہ انہوں نے کہا تھا ہزار بار کی جو ان کی مارکٹ انٹرونشن سکیم ہے جو مفتی محمد سید صاحب نے بھی اپنے وقت پر لاغو کی تھی تاکہ جو نچنے درجے کا مال ہے اس کو بک اپ کیا جائے اس کو خریدا جائے تاکہ اس سے بھی تھوڑا سا اس میں نقصان کی بھرپائی ہو پائے ساتھ ہی آپ کو پتا ہے کہ ایران کا جو ایپل ہے وہ ہماری مارکٹ میں ہے اور وہ اس کو نہ صرف ٹک کر دے رہا ہے بلکہ اس پوری انڈسٹری کو یہاں پہ کافی اثر انداز کر رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ آتے ہیں بائی سی روٹ ان کا جو فرائٹ چارجز ہے وہ بہت کم ہیں بنسبتی جو ہائی کسٹ ہمارا ٹرانسپورٹیشن کا ہوتا ہے تو مارکٹ میں اس کا بھی اثر ہوتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پہلے وعدے بھی کیے گئے تھے ٹرانسپورٹیشن کو لے کے ایک سبسیدی فرام کی جائے کہ ہمارے باگ کے مالکان کو جو اس ٹریڈ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزیں کی جائیں تاکہ یہاں کی سب سے بڑی جو کمپوننٹ ہے ہماری ایکانومی کا اس کی جو شکل ہے وہ بحال ہو اور ہماری مریشت کی جو ریڈ کی ہڈی ہے اس پہ جس طرح کی ضرب کاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اس کے بہت خلاف ہیں یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ظلم و جبر پانچ اگست دوہزار انیس سے لگاتا جاری ہے کبھی ایک روپ میں کبھی دوسرے روپ میں یہ اسی کی ایک کڑی ہے ہر ہم اس کے خلاف بلکل پورا من طریقے سے ہم نے آج ایک پروٹسٹ درج کیا ہے تاکہ آرباب اقتدار تک یہ خبر پہنچے کہ ہم جو یہ ظلم و سیطہ میں اس کو برداشت کرنے کی نتیار نہیں اس کو ایکسیپٹیبل وہ سب چیز ہے مجھے نہیں پتا اگر آپ نے ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو لے کے جو کچھ لیمیٹیڈ ایکٹیویٹیز پاسیبل تھی ان کو فالو کیا ہے ہم نے ہر ہمیشہ ان چیزوں کا ذکر کیا ہے ان کو ان کے بارے میں بات کی ہے جو دوہزار انیس پانچ اگست ہوا تب سے آپ کو پتا ہے کہ سائر پولٹیکل لیڈرشپ سب کو سالہ سال جلو میں بند رکھا گیا اس کے باوجود جو کچھ ممکن تھا اور جیسے ہی ہماری لیڈرشپ باہر آئی اسی وقت سے ہر دم ہم اسائل پر بات کرتے ہیں ایسا نہیں کہ آج پہلی بار اس اشئل پر بات کر رہے ہیں دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ یہاں بہانی تلاش کرنے کی کوئی بہت زیادہ ان کو ضرورت نہیں پڑتی یہ کسی کو بھی کوئی بھی نام دے کے اندر کر لیتے ہیں عام نوجوان بھی بات کریں آپ مجھے بتائیں تین سو ستر پر بات کرنا کیا غیر قانونی غیر آئینی ہے تو اس کے باوجود بھی انہوں نے لوگوں سے بانڈ کیوں لکھوا ہے کہ آپ اگر ہم آپ کو جلوں سے باہر چھوڑیں گے تو آپ تین سو ستر کی بات نہیں کریں گے تو یہ ساری جو ہیں ان کی لوجک جو ہیں جو ہے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں کوئی دم نہیں ہے عام عوام کو پتا ہے آپ کو پتا ہے میں آپ سے پوچھو کہ یہ کہاں تک صحیح بات ہے کیا عام شخص یہاں پہ کھل کے پیسپولی اپنے ذہن کو آپ کے سامنے رکھ سکتا ہے ایکسپریس کر سکتا ہے نہیں کر سکتا وہ بات کرے گا ابھی بات کی نہیں ہوتی ہے وہ اس کا جیل پہنچا دیا جائے گا تو جسٹیفیکیشنز گریٹ کر رہے ہیں ان سارے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کے لیے یہ بالکل شوشے ہیں ان کا زمینی حقائق سے کوئی لینا دینا نہیں مجھے بتائیے یہ جو فروٹس کا سیزن ہے یہ لگ بک آج سے پندر دن ایک مہینہ پہلے شروع ہوا ہے تین مہینے کا ٹوٹل ونڈو ہوتا ہے تو پریارٹی کب بنے گی پھر اس کے جب سیزن ختم ہو جائے گا جب مارکٹ ایک دم بہت سیدھا ہو جائے گا پریارٹی اس کو کہتے ہیں ارجنسی اس کو کہتے ہیں جس کی ضرورت آج ہو اور آپ آج اس پہ اقدام اٹھائیں چاہے انہوں نے ایسا کیا نہیں صرف بیان بازی سے کام نہیں چلتا آدھا سیزن نکل چکا ہے ٹرنسپورٹیشن کا ابھی یہ بول رہے ہیں ہم ان کو پریارٹیز کریں گے اگر پریارٹیز ہو رہا ہے تو کہاں وہ دکھ رہا ہے ابھی بھی ہماری سینگلو گاڑیاں کیوں ساڑکوں پہ لدھی پڑی ہیں